محبت کرنے کے لیے سیریسلی یار اب تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی دوست عثمان کی طرح آپ کیش میں گرفتار ہو سکتا ہے پاکستانی شوپس انڈسٹری ڈراما مارلنگ اور فلم انڈسٹری مجودہ دور کی کامیاب ایکٹریس عائشہ عمر عائشہ عمر کے اروج و زوال کی سبق اموز کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی عائشہ عمر جس کا تعلق ایک غریب کھرانے سے تھا یتیمی میں زندگی گزارنے والی یہ خوبصورت اداکارہ کیسے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گئی کس طرح محنت مزدوری کر کے پڑھائی مکمل کی ایک باہمت لڑکی کی ایسی داستان جس کو جان کر آپ یقیناً اس کے اور بھی زیادہ فین ہو جائیں گے عائشہ عمر 12 اکتوبر 1980 کو لاہور میں پیدا ہوئی عائشہ عمر ابھی دو سال کی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی عائشہ عمر کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی چلاتے تھے گھر کے حلاق بہت اچھے تھے والد کی اچانک موت نے سب کچھ تبدیل کر دیا عائشہ عمر کا ایک بھائی جو اس سے چھوٹا تھا والد کے اچانک اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فیملی بے یارو ملدگار ہو گئی والدہ صدمے میں چلی گئی وہی بچے جو اپنے والد کی کمائی پر ضروریات زندگی کی ہر سہولت حاصل کرتے تھے وہ یتیم ہو گئے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والا بن گیا ماں صدمے میں تھی بچے چھوٹے تھے جس وجہ سے والد کی کنسٹرکشن کمپنی کے معاملات دیکھنے کوئی بھی نہیں تھا نتیجہ یہ نکلا کہ والد کے ساتھ کام کرنے والوں نے تمام پیسہ اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ظالم زمانہ جو کسی کی موت پر خود کا فائدہ دیکھتا ہے ایسے ہی کمزرف اور لالچی لوگوں نے تمام پیسہ ہڑپ کر لیا پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو والدہ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہیں ان کی پرورش کرنی ہے عائشہ کی والدہ کے پاس دو ہی راستے تھے جن لوگوں نے ان کے شوہر کا پیسہ اور کمپنی ہڑپ کی تھی ان سے قانونی جنگ کرتی اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ چپ کر کے سب کچھ برداشت کر کے محنت مزدوری کر کے بچوں کی پرورش کرنی عائشہ کی والدہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے عائشہ کی والدہ نے لاہور گرامر سکول میں ایز ایک ٹیچر جوب کر لی وہاں ٹیچر بھرتی ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ عائشہ اور اس کا بھائی بھی اسی سکول میں داخل ہو گئے وہ وظیفے پر پڑھنے لگے پچے بہت لائک تھے والدہ کی ٹیچر ہونے کے نسبت داخلہ اور فیس تو ماف ہو گئی مگر سکول کے دیگر اخراجات جیسے کتابیں سکول بیک ٹرانسپور یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا جاتا جس پر عائشہ کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ ایک سکول وین قسطوں پر لی جائے جس پر وہ اپنے اور دوسرے بچوں کو سکول لائے اور لے جایا کرے اس سے آمدنی میں اضافہ ہوگا اور بچوں کو بھی تمام سہولیات دی جا سکیں گی عائشہ عمر کی والدہ نے قسطوں پر ویگن لے لی صبح سکول آتے بچوں کو سادھ لاتی سارا دن سکول پڑھاتی پھر واپسی پر بچوں کو سکول سے واپس گھر چھوڑتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی عائشہ عمر اس کا بھائی پڑھائی میں بہت لائک تھی اور عائشہ عمر بچپن میں اپنے کزنوں اور رشتہ داروں کے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی لوگ جتیم سمجھ کے اپنے بچوں کے چھوٹے کپڑے عائشہ عمر کی والدہ کو دے دیتے وہی کپڑے پہن کر گزارا کرتی عائشہ عمر نے بچپن میں کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے عید پر بھی پرانے کپڑے پہن کر گزارا کرتی تھی لاہور گرامر سکول جو ایک اچھا اور مہنگا سکول ہے جہاں امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں عائشہ عمر امیر گھروں کے بچوں کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی ہم بھی مزے مزے کے کھانے لنچ باکس میں لے کر آتے ہمارے پاس بھی سکول نیا یونیفارم اور نیا جوتے ہوتے دل میں حسرت رکھے یہ تمام باتیں سوچا کرتی تھی لیکن کبھی بھی اپنی والدہ کو نئے کپڑے جوتے یا کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ پہلے ہی بہت محنت سے ان کو پڑھا رہی ہے بلکہ عائشہ عمر اور اس کا بھائی اپنی والدہ کی ہیلپ بھی کرواتے تھے شو بیس تارے ویسے تو سکرین پر بہت خوش اور خورم دکھائی دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی بھی مالی پریشانی نہیں آئی ہوگی لیکن ایسا بلکل نہیں بہلے ہی آپ شو بیس انڈسٹر کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس میں بھی کامیابی محنت کی بدولت ہی ملتی ہے اور محنت بھی اتنی کہ شاید کسی دوسرے کام میں اتنی نہ کرنی پڑتی ہو انسان کی قسمت تو یقیناً لکھ دی گئی ہے لیکن محنت ہم پر چھوڑ دی گئی ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شو بیس سٹار کو اٹھا کر دیکھ لیں جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ شو بیس انڈسٹر میں آنے سے پہلے یا کامیاب ہونے سے پہلے وہ کس قدر قسم پرسے کی زندگی گزانے پر مجبور تھے ہم ایسے فنکاروں کی بات کر رہے ہیں جن کا فیملی بیگراؤنڈ شو بیس سے نہیں تھا ویسے تو فیملی بیگراؤنڈ رکھنے والے افراد کو بھی اتنی ہی محنت کرنا پڑتی ہے جتنی ایک عام فنکار کو آپ کو اپنے والد والدہ بہن بھائی یا کسی بھی قریبی عزیز کی بدورت سکرین پر آنے کا موقع تو مل جاتا ہے لیکن سکرین پر ٹکے رہنے کے لیے آپ کے اندر قابلیت ہونا ضروری ہے کیونکہ لوگ آپ کو صرف اسی وجہ سے پسند نہیں کریں گے کہ آپ ایک نامور باپ کے بیٹے ہیں آپ کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے ایسی بے شمار مسالیں موجود ہیں جو بہت بڑے بڑے اداکاروں کی اولاد تھے لیکن شو بیس میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے عائشہ عمر کا کہنا تھا کہ مجھے فیشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عائشہ عمر ایک ایکٹیو بچی تھی جو سکول کے مختلف شوز میں پاٹسپیٹ کیا کرتی تھی ایک ٹیلنٹڈ بچی جس نے آٹھ سال کی عمر میں پی ٹی وی کا پروگرام میرے بچپن کے دن اس شو کی ہوسٹنگ کی سکول مکمل کرنے کے بعد نیشنل کالج آف آرٹ میں ایڈمیشن لیا وہاں سے گریجویشن اور ماسٹرز کیا عائشہ عمر نے اپنے کیریر کا آغاز ایزے موڈل کیا مختلف کمرشلز کی کرکرے، ہارپک، کیپری، پینٹین، شیمپو اور زونگ کے لیے مختلف کمرشلز میں کام کیا پھر اس کے بعد عائشہ عمر نے ماننگ شو بھی ہوسٹ کیا جس کا نام تھا یہ وقت ہے میرا جو سین بی سی پر نشر ہوتا تھا پھر پرائیم ٹی وی، اے ایر وائزوگ پی ٹی وی ڈراما جس کا نام تھا کالی جینز اس میں بھی دکھا گیا اس کے بعد جیو ٹی وی کا ڈراما ڈولی کی آئے گی برات میں حصہ لیا پھر اس کے بعد دو ہزار نو کا کامیاب کومیڈی ڈراما بلبلے کا حصہ بنی اس ڈرامے نے عائشہ کو بامے اروج پر پہنچا دیا پاکستان کے کومیڈی ڈراموں کی تاریخ میں سب سے کامیاب اور طویل عرصہ جاری رہنے والا یہ ڈراما سیل جس کی ڈائریکشن نبیل زفر نے خود دی اور آج تک کامیابی سے جاری ہے پچھلے گیارہ سالوں سے ٹی وی کی زند بنا ہوا ہے اس کے بعد عائشہ عمر کا شمار پاکستان کی ٹاپ ایکٹرسز میں ہونے لگا مختلی فلموں کے علاوہ مولنگ انڈسٹر میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں لکس ٹائل اوارڈ بھی جیت چکی ہیں بے شمار ڈراموں اور کامیاب فلموں میں ایزے ہیرون نظر آ چکی ہیں اس وقت عائشہ عمر کا شمار پاکستان کی فیشن انڈسٹر کے کامیاب موڈلز میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے برینڈز کی ایمبیسٹر بھی ہے کروڑوں روپے مہانہ کمانے والی عائشہ عمر جو چند سال قبل نئے کپڑے پہننے کو ترستی تھی آج اپنی محنت اور جدوجہد کی بدولت پاکستان کی نامور اور کامیاب ادھاکارہ اور موڈل بن چکی ہے عائشہ عمر اکثر اوقات قابل اعتراض ڈریسنگ کرتی ہیں جس پر مداہوں کی جانب سے تنقید اور تعریف کی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر یہ بات قابل تعریف ہے کہ عائشہ عمر نے بہت کم عرصے میں جس قدر کامیابی حاصل کی شو بیز میں مجود بہت کم ادھاکارائیں ایسی ہیں جن کو عائشہ عمر جیسے کامیابی ملی ہو عائشہ عمر نے ایک مثال قائم کی کہ اگر لڑکی حمد کرے تو سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے خوشوں میں شریک ہونا سکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور جب آپ اخلاق کے دالی میں رہ کر تنقید کریں گے تو آپ کی تنقید سنی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا سب سے آسان کام کسی پر تنقید اور سب سے مشکل کام خود کی اصلاح کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر اب عائشہ عمر کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ باکس میں لکھنا مت بھولئے گا ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا